بدائی ہو کونگراجولیشن دل بڑا خوش ہو گیا زمبولہ خوش ہوا بھائی زمبولہ خوش ہوا انڈیا کی جیت پر زمبولہ خوش ہوا بھائی اور پوچھو نہ پوچھو زمبولہ بڑا خوش ہوا میں بھی خوش ہوا مگیم بول سب خوش ہوئے ویلڈن انڈیا آپ نے بہت تو بھائی سب سے پہلے تو کونگراجولیشن انڈیا نے ایک اور ہسٹری بناتے ہوئے پرت میں آسٹریلیا کو کر دیا ہے دیکھو یار میرے ہاتھ میں ہونا تمہیں یہ ایشیا جتنی بھی آرمی ہے جتنی بھی فورس ہے اس کی کمانڈ بھی میں انڈین کے ہاتھوں میں دے دوں بھائی آج دو آسٹریلیا کا ایسا مو تھوڑا ہے انڈین ٹیم نے کہ بھائی آپ پیٹ کمنز کیا بولتے ہیں آپ جرح پیٹ کمنز کی باتیں سنیے پیٹ سے کراب ہو گیا ہے یہ بندہ کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی نمبر ون رینکنگ سائٹ پر ہیں ہم اس ویک سے یا اس ہفتے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا پرت میں یا ہم آگے جا کے کیا کریں گے اب بھائی تیدے سے پوچھا کس نے کہ تو ورلڈ کا نمبر ون ہے یا نہیں ہے دیکھیں ہمیشہ وہ لوگ مو کے بل گرتے ہیں جو ہمیشہ خود کو دوسروں سے بہت بڑے مانتے ہیں دیکھیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے جو لوگ آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے فینز ہیں بہت سارے انڈیا میں بھی ہیں افغانستان میں بھی ہیں دنیا میں ہیں آسٹریلیا کرکٹ فینز جو ہے وہ ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آسٹریلیا اچھی ٹیم ہے ہم مانتے ہیں آپ مانتے ہیں سب مانتے ہیں لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کا سب سے بے وکوف ٹیم بھی جو ہے وہ بھی آسٹریلین ہے کیونکہ بھائی جب یہاں پر ٹیم انڈیا تم سے جیت گئی ہے تمہارے گرم ہے تمہارے اس گراؤنڈ پہ جس پہ تم کہتے تھے نا کہ موچ گھما کے بولتے تھے کہ بھائی کسی میں ہمت ہے تو بھائی بیٹ کو ہاتھ لگا کے دکھائے جرہا اس گراؤنڈ میں اسی گراؤنڈ میں انڈیا نے ون سائیڈڈ میچ جیتا ہے آسٹریلیا سے 295 سے اور پھر بینا پوچھے بینا سوال کی ایک سائیلنسر مسٹر سائیلنسر کہتا ہے کہ بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم دنیا کے بھائی سب کو پتا ہے کون کس لیول پہ ہے تجھے وہ بات کرنے کی جہورت نہیں ہے تیری ٹیم کیوں ہگی تو اس چیز پہ بات کر میرے کو لگتا ہے یہ آسٹریلیا والوں کے اندر ایشین کیڑا جا رہا ہے آہستہ آہستہ یہ بھی جو ہے توڑا سا ٹرولنگ کے سسٹر اصل میں مسئلہ کیا ہے لوگ پوچھتے ہیں نا یار دیکھو انڈیا جیت گئی کونگراجولیشن بدائی ہو ہم آج بات کریں گے ان مین پوائنٹس پر یہ جو آسٹریلین ٹیم جو عجیب عجیب باتیں کرتی ہے نا یہ سپیشلی پیٹ کمینز میں ایک سو چالیس کروڑ عوام کو چھپ کرواؤں گا یہ اصل میں یہ وہ ایشین جورنالسٹ ہے جن کے اندر دو سڑکہ رحمانی کیڑا ہے ابھی ریسنٹلی جو ہے میٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک ایشین جورنالسٹ جو ہے انڈیا سے ہی تا بیسکتی وہ جا کے پوچھ رہا ہے پیٹ کمینز ہے بھائی اگر آپ کو اپنی ٹیم میں انڈیا سے کوئی پلیئر لینا ہو تو بھائی آپ کون سے پلیئر کو چوز کریں گے اس نے کہا بھائی کوئی بھی نہیں کرو گا ارے بھائی ضرورت کیا ہے تیرے کو اتنی گریبی پڑ گئی کہ تو بھائی اپنے پلیئر کو آسٹریلین ٹیم میں بیجے گا کیا ضرورت ہے یہ سوال پوچھنے کی اسی وجہ سے وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے جو ایشین میں جو ایشیا ٹیموں میں جو ٹرولنگ ہے مزہ بھی ہے گندگی بھی ہے سچ بولیں تو مزہ یہ ہے کہ پاکستان ساٹھ پہ جو ہے سب آؤٹ ہو جاتی ہے سیرن سے زمبابے سے ہار جاتا ہے اس میں تو مزے ہی مزے بھائی لیکن گندگی یہ ہے کہ بھائی آپ کبھی یہ روتے ہیں کبھی وہ روتے ہیں کبھی یہ ہستے ہیں کبھی وہ اب آسٹریلیا بھی آہستہ آہستہ اس چیز میں گسرا ہے دیکھیں میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا وہ میچل سٹارک نے جو ہے ہرشت رانہ کے ساتھ یہ جو ساری باتیں ہوئی بھائی یہ ہوتی کیوں ہے دیکھیں آسٹریلیا وہ ٹیم ہے آپ نوٹ کریں شاید آپ نے نوٹ کیا ہوگا بھائی میں پچھلے بیس پچیس سال سے اس ٹیم کو جو ہے میں نوٹ کر رہا ہوں یہ ٹیم جب بھی ان کو پتا چلتا ہے کہ ہم ہار رہے ہیں یہ تب تب جو ہے گسہ دلائیں گے سامنے والی اپوزٹ ٹیم کو گسہ دلائیں گے پوچھنا کچھ ضرور بوریں گے نہیں لڑتے نہیں ہیں کہ اگر ہم بولیں کہ یہ مس بیہیویر کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں نہیں یہ ہس کے مسکرا کے کوئی ایسی بات بولیں گے کہ بھائی ایشین لوگوں کا خون گرم ہوتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے گوروں سے زیادہ گرم خون رکھنے والی جو لوگ ہیں وہ ایشیا کے ان کا خون گرم ہوتا ہے جلدی گھرے کی ہم منت سالہ گھورا مرے یہ وہ ہے تو وہ آگے سے لیکن بھائی بہت بڑیا کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ نہیں کہا جیس وال نے آ کر کہا کہ بھائی جا یار اپنا کام کر ہوا نہیں دے تیری بول تو ویسے بھی بڑی ڈیلی آ رہی تو یہ آسٹریلیا ہائیستہ ہائیستہ اس چیز میں بڑا ہے اس میں سب سے بڑا رول اور سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ ایشیا کے ایشین جورنالسٹ کا ہے سپیشلی یہ انڈیا کے جورنالسٹ ہیں الٹے سینے سوال پوچھتے رہے ہیں بھائی تیرے کو کیا ضرورت ہے پیٹ کمنس ہے جا تیری کنٹری لوگوں کو پچیس چھبیس ستائیس کروڑ میں قرید رہی ہے وہی جو ہے پیٹ کمنس کو جو ہے وہ جا کر کتنے کروڑوں کروڑوں میں قریدتی ہے آئی پیل میں اب تو ادھر جا کے پوچھ رہا ہے کہ بھائی اگر تیرے کو انڈیا دیکھیں یہ سوال یہ نہیں تھا سوال صحیح تھا لیکن غلط سوال کیا ایسے پوچھنا تھا آپ کو انڈیا کی ٹیم میں سے کون سا پلیئر اچھا لگتا ہے آپ کا فیوریٹ پلیئر کون سا ہے میرے کیا سا اگر فیوریٹ پلیئر کی بھی بات کرتے شاید وہ وہاں بھی بولتا ہے میرا کوئی فیوریٹ پلیئر نہیں ہے اور میرے کیا سا شاید ایسا بولا بھی ہے اس نے کہا بھائی میں آسٹریلین ٹیم میں کسی بھی انڈیا کو نہیں لوں گا بھائی آج کہتا ہے کہ ہم دنیا کے نمبر ون سائٹ پہ ہیں تجھ سے پوچھا کس نے کہ تو نمبر ون ہے یا نمبر آخر ہے یہی گانا پاکستان بھی گایا کرتا تھا کہ ہم دنیا کے نمبر ون ہیں ہمارے بولر دنیا کے ایک میچ جیت کرنا ایک سال تک یہ دنیا کی ٹیموں کو جو ہے ٹرول کرتا تھا ہم میچ جیت گئے بھائی آج دیکھو ان کی یہ حالت ہو گئی ہے بچاروں کی کہ چھڑی بھی نہیں بچی پجاما تو بھائی یو ایس اے نے اتار دیا اور بھائی اس کے بعد وہ ایک اور بھی ٹیم سے تو ہارے تھے ابھی یار ریسنٹلی میں بول گیا ہوں بانگلہ دیش سے بانگلہ دیش سے ٹیس میں ہارے ٹی ٹوینٹی میں جو ہے یو ایس اے سے ہارے ابھی ون ڈے میں زمبابے نے ٹھوک دیا پجاما تک نہیں بچا پتے سے اپنے آپ کو چھپا رہے یہی حالت آسٹریلیا کی ہونے والی ہے ٹی ٹوینٹی میں ہم نے ٹھوکا افغانستان ہندوستان نے ٹھوکا پھر جو ہے ون ڈے میں جا کر پاکستان نے بھی ابھی آسٹریلیا میں جا کے ٹھوکا اب ٹیسٹ میں ہندوستان نے ٹھوکا یہ جو ہمیشہ اپنے ہماری کہاوات اپنے کمبل سے جو پاؤں آگے نکالتے ہیں نا یہ ہمیشہ بے عزت ہوتا ہے آسٹریلیا کنگاروں پجاما تو ویسے ہی تو نہیں پہنتا ننگا باکسنگ کرتا ہے اب تیرے جو ہے موت کا دن آگیا ہے تماشا کرنے ہم آئیں گے انڈیا نے تمہارا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں جنازہ نکال دیا بریڈی ہو جا آگے میچوں میں تیرے سارے کیا ہونے والا ہے سوچو اس میں نہ شمی تھا نہ روہد شرمہ تھا بہت سارے پلیئر تھے جو اس میں تھے نہیں پھر بھی انڈیا نے ون سائیڈیڈ آسٹریلیا کو ہرائے ویل دن بدائی ہو کنگراجلیشن دل بڑا خوش ہو گیا زمبولہ خوش ہوا بھائی زمبولہ خوش ہوا انڈیا کی جیت پر زمبولہ خوش ہوا بھائی اور پوچھو نہ پوچھو زمبولہ بڑا خوش ہوا میں بھی خوش ہوا مگیم بھو سب خوش ہوا ہے ویل ڈن انڈیا آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے بھائی یاد رکھنا ایشیا سے جو جو ٹی میں گورو کو ٹھوکے گی کبھی بھی ٹھوکے گی کہیں بھی ٹھوکے گی تاریف ان کی جرور کرنا پاکستان ہو بانگلہ دیش ہو کوئی بھی ٹیم ہو گورے جب جب ہاریں گے تب تب تاریف کرنا لیکن جب وہ جو اگر ایشیا ہار گئے تو پھر ان کو ٹرول کرنا کوئی بات نہیں لیکن گورو کے ہارنے پر خوش ہی جرور منانا اور آئی پی ایل کے آکشن میں دوستو اس پر تھوڑی دیر بعد ویڈیو بناوں گا میں بھی آیا ہوں اسپٹل سے ملتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد بابا موسیقی